بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو آور چینل ٹیکنیکل ارزو میں ہوں یاسر گھٹ اور آج ہم آپ کو جو لیکچر بتائیں گے ٹونٹی تھری لیکچر نمبر ٹونٹی تھری میں آٹو کیڈ کا جو لیکچر ہم بتانے ہیں بتانے لگیں جی اس میں بڑی ہی لازمی چیز ہے کہ کوئی بھی آپ کے ڈرائنگ ہے جو آپ فٹ اور انچ کے اندر بناتے ہیں فٹ اور انچ کے اندر لیکن آپ اس کو سینٹی میٹر ملی میٹر کلو میٹر یا پھر میٹر کے اندر چینج کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ یونٹ کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں ایک ڈرائنگ ہے آپ کے پاس فٹ اور انچ کے اندر بنی ہوئی ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ سینٹی میٹر میں کار لیں یا پھر میلی میٹر میں کار لیں یا پھر میٹر میں کار لیں تو وہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا سب سے پہلے ایک نظر ٹاپکس پہ ڈال لیں یہ کیسے ہوگا سب سے پہلے ہے جی convert units fit inch to centimeter to millimeter اس کے بعد show dimension fit and centimeter کہ آپ کو fit میں بھی بتائے گا اور ساتھ میں centimeter میں بھی بتائے گا کہ یہ dimension ہے اور ایک چیز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی جو standard unit ہوتے ہیں ایک انچ جو ہوتا ہے ایک انچ کے اندر 2.54 centimeter ہوتے ہیں ایک انچ کے اندر 2.54 centimeter ہوتے ہیں اسی طرح ایک انچ کے اندر 25.4 millimeter ہوتے ہیں mm ٹھیک ہے جی تو بڑا unit inch ہوتا ہے چھوٹا unit millimeter ہوتا ہے اسی طرح ایک انچ کے اندر 0.0254 meter ہوتے ہیں تو یہ conversion آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے unit conversion کا lecture کبھی بنا دیں گے آپ کے لئے انشاءاللہ وہ بھی تاکہ آپ کو unit conversion بھی آ جائے ٹھیک ہے تو یہ سب ہم کیسے کریں گے scale command کی مدد سے ٹھیک ہے scale command کو use کر کے ہم کوئی بھی اپنی جو ڈرائنگ ہے اس کو change کریں گے اس کے units کو centimeter millimeter kilometer kilometer meter جس میں بھی آپ نے کرنے ہے تو چلتے ہیں اپنے آٹو کیاڈ پہ سب سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا object آپ کے سامنے ڈرائر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی dimension جو ہے وہ دو فٹ اس کی width ہے اور دو ہی فٹ اس کی جو height ہے ٹھیک ہے فٹ کے اندر ہے میں آپ کو unit بھی چیک کروا دیتا ہوں un enter کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں سے architectural ہے یعنی inch کے اندر یہاں پہ آپ دیکھیں گے architecture unit use ہو رہا ہے اور یہاں پہ inch جو ہے car دیتے ہیں set تاکہ یہ unit یہ ہوتا ہے insertion scale یعنی جو بھی unit آپ نے مطلب انٹر کرنا ہے جیسے ہم دو انٹر کرتے ہیں تو اس کا standard unit inchز ہوگا ٹھیک ہے un enter کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ architecture اور inch ہے اوکے تو اب اس drawing کو ہم نے convert کرنا ہے اس کے اندر تو scale command کے لیے آپ sc type کریں گے scale command میں نے پہلے بھی ڈیٹیل سے بتائی ہوئی ہے سارے lecture description کے اندر مجود ہیں آپ وہاں سے سارے lecture میرے دیکھ سکتے ہیں تو sc آپ انٹر کریں گے sc space یہاں انٹر کر دیں گے اس کے بعد پوچھے گا object select کریں جس کا اپنے unit change کرنا ہے ٹھیک ہے scale command کا اور بھی بڑا use ہے وہ میں نے scale command description سے اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں دوسرے lecture میں اوکے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ والا object جو ہے یا دونوں کو کار دیتے ہیں میں دونوں کو select کار لیتا ہوں دونوں object کے unit میں convert کرنا چاہتا ہوں select کرنے کے بعد آپ enter کر دیں گے enter کرنے کے بعد پوچھے گا base point base point کوئی سا بھی دے دیں ٹھیک ہے یہاں سے دے سکتے ہیں یہاں سے دے سکتے ہیں for example میں ادھر سے ہی click کر دیتا ہوں just click کرنا ہے آپ نے ایسے click کر دیا اس کے بعد mouse drag کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے click نہیں کرنا نیچے پوچھے گا scale factor تو ابھی ہمارے جو units چال رہے ہیں وہ fit اور inches کے اندر ہیں insertion scale insertion scale جو ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے insertion scale ہم نے کیا set کیا تھا inches کے اندر ٹھیک ہے تو پھر inches کو ہی دیکھا جائے گا تو میں نے جیسے آپ سے بات کی تھی کہ ایک inch کے اندر میں ابھی اس کو centimeter میں convert کروں گا ایک inch کے اندر کتنے centimeter ہوتے ہیں 2.54 تو ہم اس کو scale factor یہاں سے دے دیں گے 2.54 اوکے یہ scale factor دینے کے بعد ہم اس کو enter کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی drawing جو ہے اس کا scale دونوں کا change ہو گیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو ادھر fit لکھا نظر آ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو جب unit پہ جا کے اب کیا کرنا ہے آپ نے unit پہ جانا ہے un enter کرنا ہے un اور یہاں سے آپ نے اس کو decimal کر دینے ٹھیک ہے یہاں سے decimal کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے centimeter یہاں سے decimal کر دینا ہے یہاں سے centimeter ok کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے d press کرنا ہے d press کر کے dimension style manager کے اندر جانا ہے d enter پھر modify میں جانا ہے یہ ساری setting میں نے پچھلے lecture میں کروائی تھی آپ description سے اس کے link دیکھ سکتی ہیں اس کے بعد primary unit میں جانا ہے یہاں سے بھی آپ نے اس کو decimal کر دینا ہے ٹھیک ہے decimal کرنے کے بعد text میں جا کر آپ نے text کی جو height ہے وہ یہاں سے 10 کر دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو تھوڑا بڑا text نظر آئے اس کو set کر دیتے ہیں ok کر دیتے ہیں یہ دیکھیں گی 60.96 یہ آپ کے بعد 60.96 آپ کو یہ کس میں دے رہا ہے centimeter میں دے رہا ہے اب اس کو check کر لیتے ہیں کہ واقعی centimeter میں دے رہا ہے تو اس کے لئے calculator open کرتے ہیں calculator کے لئے آپ command use کریں گے qc qc آپ enter کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس calculator open ہو جائے گا یہاں پہ unit conversion میں جلیں گے ہم نیچے یہاں پہ یہ دیکھیں unit conversion یہاں سے length میں نے select کر لی یہاں پہ میں نے select کر لی کہ inches inches اور یہاں پہ میں نے select کر لیا centimeter یہاں سے centimeter کدھر ہے یہ یعنی ایک inch میں ہم نے centimeter check کرنے ہیں تو ہم پہلے ایک inch میں centimeter check کرتے ہیں ایک لکھا آپ check کر سکتے ہیں 2-5-4 ٹھیک ہے اب ہماری یہ پیمائش کتنی تھی دو فٹ تھی دو فٹ کا مطلب ہے 24 inch ٹھیک ہے دو فٹ میں 24 inch ہوتے ہیں تو ہم ادھر دیکھیں گے کہ 24 inch میں centimeter کتنے ہوتے ہیں ہم 24 لکھتے ہیں اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو 60 شہریا نو چھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف پیمائش اس کا مطلب ہے کہ ہماری پوری ڈرائنگ جو ہے وہ centimeter کے اندر convert ہو چکی ہے clear اس طرح سے آپ اس کو use کرتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ centimeter لکھا بھی نظر آئے ہمیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے پھر d enter کریں گے d enter کرنے کے بعد modify میں جائیں گے modify میں جانے کے بعد آپ جائیں گے اس میں primary units میں primary units میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں prefix اور suffix prefix میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بھی جو آپ نے dimension سے پہلے لکھنا ہو اور suffix کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی جو آپ نے dimension کے بعد لکھنا ہو تو suffix کے اندر ہم centimeter type کر دیں گے اور ok کر دیں گے اس کو set کرنٹ کر کے ہم دیکھیں گے تو ہمیں پھر ساتھ کیا ہے کہ centimeter بھی لکھا نظر آئے گا اس طرح سے ٹھیک ہو گیا میٹر کے اندر اب ہم اسی ڈرائنگ کو ملی میٹر کے اندر چینج کریں گے اس کے لیے بھی آپ method دیکھ لیں میں اس ڈرائنگ کو close کر کے دوبارہ سے open کرتا ہوں تو ہم پھر اب اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں دو fit اور inch کے اندر ہے unit بھی ہم fit inch کر دیتے ہیں یہاں سے fit اور inch کر دیں inch کے اندر mili میٹر کتنے ہوتے ہیں یہاں سے آپ جائیں گے mili میٹر select کریں گے یہاں پہ ایک type کرتے ہیں تو یہ جناب آپ کے پاس آ جاتا ہے 25.4 جو کہ میں نے آپ کو ادھر بھی بتایا تھا کہ ایک inch کے اندر اتنے mili میٹر ہوتے ہیں اوکے اب آپ کیا کریں گے simple ہے ویسے ہی کام کرنا سارا سکیل کمانڈ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد select object آپ نے کیا کرنا ہے دونوں objects کو ایسے select کر لینا ہے پھر enter پھر base point دینا ہے بیس point دینے کے بعد فیکٹر آپ نے کیا دینا ہے mili میٹر میں کرنا ہے نا تو میلی میٹر کے لئے فیکٹر کیا دینا ہے 25 4 کیونکہ ایک انچ کے اندر 25 4 mili میٹر ہوتے ہیں 25 4 کر کریں گے تو آپ اپنی ڈرائنگ کو زوم extend کر دیں زوم extend کرنے کے بعد آپ کی ڈرائنگ آپ کو نظر آئے گی ساری یہ دیکھیں اس کو زوم کر کے دیکھیں اب اسی طرح نظر میٹر کر دیں جیسے اس کو سائنٹی میٹر کیا تھا تو میلی میٹر کرنے کے بعد کر دیں اس کے بعد دی کریں دی مینجر موڈی پھر سے پرائیمری یونٹ میں جا کے یہاں بھی ڈیسیمل کر دیں گے یہاں سے آپ اس کو ڈیسیمل کر دیں گے اس کے بعد صفق میں ملی میٹر شو کرے ہمیں سیٹ کرنٹ اور کلوز اب یہ آپ دیکھ سکتے 609.6 609.6 mm دو فٹ کو اس نے کنورٹ کر دی ہے 609.6 mm کے اندر اس کو ٹیکسٹ کا سائز میں بڑھا کر لیتا ہوں تا کہ آپ کو کلیر نظر آئے یہاں سے ٹیکسٹ کی ہائٹ بڑھا کر بڑی کر لیتے ایسے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے دو فٹ تھا اب 609.6 ہے اب ہم کلکولیٹر سے چیک کرتے ہیں کہ واقعی یہ dimension ہماری ٹھیک ہے تو qc enter کریں qc calculator کے لیے اس کے بعد inches کو ہم نے یہاں سے length میں inch select کریں ملیمیٹر اب ہم دیکھ نا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 feet dimension تھی 2 feet کے اندر 24 inch ہوتے ہیں تو ہم دیکھ نا چاہتے ہیں 24 inch میں ملیمیٹر کتنے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو 24 ٹائپ کریں گے اور یہ اوپر inch selected ہے ملیمیٹر selected ہے 24 inch میں نے بلکل exact پیمائش یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے سنٹی میٹر میں چینج کیا تھا اب ہم نے اس کو میلیمیٹر میں چینج کیا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی اپنی ڈرائنگ اگر آپ کے پاس میلیمیٹر میں ہے اس کو inch میں بدل سکتے ہیں اگر آپ آپ کی ڈرائنگ انچز کے اندر ہے تو آپ نے دوسرا ٹاپک جو میں نے آپ کو ساتھ بتایا تھا شو ڈائیمینشن فیٹ اینڈ سنٹی میٹر بائی آلٹرنیٹ یونٹ کو یوز کر کے ہم کوئی بھی ڈائیمینشن فیٹ اور سنٹی میٹر کے اندر کیسے شو کریں گے اس میں فرق یہ ہے اس میں سنٹی میٹر میں کنورٹ نہیں کرے گا صرف بتائے گا کہ اتنے سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اتنے فیٹ ہے اور اتنے سنٹی میٹر ہے وہ ہمیں ساتھ پر معیش بتا دے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے چلتے ہیں واپس اپنی پرانی ڈائنگ پر جو فیٹ والی تھی اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے آپ کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل آپ نے دی میں جانا ہے دی پریس کر کرنا ہے اور موڈی فائی میں جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ایلٹرنیٹ یونٹ کا آپ کے پاس اپشن آتا ہے آلٹرنیٹ یونٹ میں جانے کے بعد یہ ڈسپلی آلٹرنیٹ یونٹ کو آن کر دیں اس کے بعد یہاں سے آپ دی سیمال ہی سیلیکٹ کریں گے کیونکہ آپ دی سیمال میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو یعنی سینٹی میٹر میں اور یہاں پہ پریس پیس پیس کو 0.00 رکھیں کہ پوائنٹ کے بعد آپ دو ویلیو چاہتے ہیں ملٹی پلر آلٹرنیٹ یونٹ اس کے اندر آپ کیا کریں گے یہاں پہ وہ فیکٹر دینا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے ملٹی فیکٹر سے ملٹی پلائی کرے گا اور جتنے بھی اس کے سینٹی میٹر بنتے ہیں وہ نکال گے دے دے گا یہاں پہ سفکس کے اندر آپ سینٹی میٹر ٹائپ کر دیں گے تاکہ ساتھ لکھ دے گا اب آپ نے کرنا گیا ہے دوبارہ سن لیں دیسی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ فار اگر میرے پاس دو فٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ میلی میٹر میں کنورٹ ہو جاتا تو میں ادھر سکیل فیکٹر دیتا پچیس اشاریہ چار ابھی میں چاہتا ہوں یہ سنٹی میٹر میں کنورٹ ہو جائے تو میں نے سکیل فیکٹر دیا ہے دو اشاریہ پانچ چار کیوں دیا ہے بھئی اس لئے دیا ہے کیونکہ ایک انچ کے اندر دو اشاریہ پانچ چار سنٹی میٹر ہوتے ہیں اگر میں میلی میٹر میں کرنا چاہتا تو میں پچیس اشاریہ چار فیکٹر دیتا کیونکہ ایک انچ میں پچیس اشاریہ چار میلی میٹر ہوتے ہیں اگر میٹر میں کرنا چاہتا تو میں اس کو سکیل فیکٹر 0 شیئر ہے 0 2 5 4 دیتا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو convert کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی ڈرائنگ صرف کیا کر رہے آپ کو جتنی بھی پیمائشے ہیں ان کو فٹ میں بھی بتائے گا اور سنٹی میٹر میں بھی بتائے گا ٹھیک ہے ایک تو تھان پہلے ہم نے کیا تھا convert کر لینا فوٹ سے سنٹی میٹر بنا دیا فوٹ فوٹ کے اندر شو ہی نہیں کرتا تھا یہ ایک فٹ ہے دو فٹ ہے اب یہ شو دونوں میں کرے گا فٹ میں بھی ہم جو بھی لائن لگائیں گے وہ فٹ کے اندر ہی لگے گی لیکن اس کو ساتھ سنٹی میٹر میں بھی شو کرے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح موسیقی